سلسلی توڑ گیا تم کیوں جاؤ گیا اور کیا فائدہ ہے وہاں پہ جانے کا ویسے بھی تم یہ تعلق پہلے ختم کر چکے ہو امی اس نے اپنی عادی زندگی میرے انتظار میں گزار دی جب تک وہ میرے سامنے کھڑا رہا مجھے ہوش ہی نہیں رہی اس کے چہرے کے آگے تمام چہرے فیڈ آؤٹ ہوتے رہے آوازیں میوٹ ہو گئیں صرف اس کی آواز میرے کانوں بھی تکڑاتی رہی کبھی سوچا ہے اس دوران میں کس عذاب سے گزری ہوں کہاں نا سب چیروں کا اندازہ ہے مجھے بلکہ مجھے افسوس ہے اس بات کا اور یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اگر تمہاری شادی داوت سے نہیں ہو سکی تو اس کی سزا میں دیبا کو بھی مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے وہ لوگ گھر نہیں اپنا اپنا دل بسارے داوت یہ ان لوگوں کی خوش قسمت یہ کہ وہ دونوں ایک دوسری کے ساتھ ہونے کے لئے اکیلے ہیں تم اپنی اور میری بدقسمتی کی ساری قصروں سے مت نکالو اور بیسے بھی ہم لوگ کونس ایک دوسری کے ساتھ سچے تھے مومنہ تمہاری ساس کا فون ہے جی مبارک بات دے رہے ہیں بیٹا جی سلام علیکم خالہ جی جی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو جی ہاں ولیمہ بھی کریں گے آپ تو جانتی ہیں عبداللہ کو سادگی سے ہی کریں گے جی جی زی ضرور جی فہار آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو ابھی ہی تو آئی ہوں میں نہیں نہیں ابھی کچھ دن میں اپنی بھابی کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں آج ہوں گے کچھ دنوں بعد جی اکی لفی 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 موسیقی بات بہت ستے اسی مگر یہ حقیقت ہے میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں تم سے محبت کرتا ہوں امنا میں اور میں بہت بے بس ہوں اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو کرتی ہو نا ٹھیک ہے نا جواب دو مجھے لیکن تمہاری خاموشی کا مطلب تو میں سمجھ گیا ہوں میں جانتا ہوں مومنہ تم تم زبردستی فہد کے ساتھ خوش جانے کی کوشش کرتی ہو میری بے وفائی کا جواب برابری کی بے وفائی سے دینا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے ہم دونوں بے وفائی کی میدان میں جیت گئے بس ختم کرو تو سچ بولا پلیس مومنہ مجھے بتاؤ تم فہد کے ساتھ خوش ہو کیا بولو ہاں جھوٹ بول رہی ہے تم جھوٹ بول رہی ہے کم از کم اپنے آپ سے تو سچ بولنا سیکھو اور مجھ سے بھی اچھا ایک لمحے کے لیے تم فہد کو نایاب کو سب کو اپنے دل سے مائنس کر کے خود سے سوال کرو تمہیں جواب یہی ملے گا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو داؤد کے ساتھ داؤد فہد اور نایاب ہماری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہیں کوئی بوتل کا جن نہیں ہے جو ہمارے بلانے پہنگ گے اور ہمارے بلانے پہ چلے جائیں گے کبھی کبھی ہمارے دل کا جواب صرف ایک حسرت کی صورت میں ملتا ہے اس باپ کو اصف کرو مجھے دیر ہو لی ہے چلو یہاں سے میری باس سنو مومنہ میں تمام لوجکس کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں اور مجھے کوئی پروانی یہ فہد کی یا نایاب کی یا کسی زمانے والے کی کسی کی پروانی یہ مجھے صرف ایک بار ایک بار تم ہاں کے دو پلیز سوئے میں ہر طوفان کو فیس کروں گا مومنہ سوچ لو اسے ہمت کرو میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں گا پلیز شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا ہاں صرف ایک بار ایک بار تم ہاں کے دو پلیز سوئے میں ہر طوفان کو فیس کروں گا مومنہ میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں گا جاتے جاتے سلسلے توڑ گیا اس کا مصطر پلیز موسیقی 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 ہاں مومنہ کیا ہو گیا تو میں کیوں اتنا فلیر اب ہو رہی ہو ابھی کل رات ہی تو بات کیے ہم نے تمہیں پتہ آفیس آورز رش آورز ہوتے ہیں کونسی نئی بات ہے تمہارے دو سارے آباسی رش آباس ہوتے ہیں اور شاید ان رش آباس میں میری لیے کوئی چکہ بھی نہیں ہے what is wrong with you مومنا آج ہی تو ہماری بات ہوئی ہے ہاں آج ہی بات ہوئی تھی بس کسی بھوکے کتے کی طرح میرے موں میں اپنے چند منٹوں کی ہنڈی ڈال دیے کرو تم یہ کسی انداز میں بات کر رہی ہو تم مجھ سے کونسی لینویج آئی ہے مجھے لگتا ہے تمہیں خوصہ کسی اور پہ ہے اور تم نکال کسی اور پہ رہی ہو اس انداز میں نہ میرے سے کوئی بات کرتا ہے اور نہ میں کسی کو اس کی اجازت دیتا ہوں اب ہم تب بات کریں گے جب تم خوش میں ہوگی فہد ملنے کے لیے محبت کا ہونا ضروری نہیں ہوتا قسمت کا لکھا ضروری ہوتا ہے پہتہ نہیں کیوں لوگ اپنے ربئیوں کا الزام اپنی قسمت پہ ڈال دیتے پیٹا اب ان باتوں کو مات پورے دیں تم اپنے گھر میں خوش ہو داؤد اپنے گھر میں خوش ہے مرداللہ کی تو خیر کمی میں خوش نہیں ہوں اور نہ ہی داؤد خوش ہے تمہیں کیسے پتا تاؤد نے کہا ہے مجھ سے اسے تم سے اور تمہیں اس سے اب ایسی کوئی بات نہیں کرنے چاہیے اگر تم دونوں خوش نہیں بھی ہو تو بھی اسی طرح خوش رہنے کی ایکٹنگ کرتے رو کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے السلام علیکم وآلیکم السلام یہ تب دیبا کا آج پہلا دن ہے اس گھر میں اٹھو جا کے اس کے ساتھ ذرا مدد کرو اٹھو کپے اوپے نکل باؤ اس کی گھر والے بھی آتے رہے ہیں بس 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 ию آپ رات کو بہت دیر سے گھر آئے تھے خیریت تو تھی نا کہاں گئے تھے کیوں آپ کی پوچھ رہے ہو نہیں وہ تھوڑا عجیب تھا آپ پہلے کبھی آدھی رات کو کہیں گئے نہیں اور پھر اتنی دیر سے لٹے تو میں پریشان ہو گی تھی پریشان ہونے والی کیا بات ہے نہیں آپ اتنی دیر سے کہیں چاہتے نہیں ہیں پہلے اب آتا جاتا رہا ہوں تم پریشان ہونا چاہتا پتہ ہے مومنہ کل رات سے میں نے اللہ کا کتنی بار شکر ادا کیا کس بات کے لیے اچھا ہوا جو عبداللہ نے وہاں شادی کر لی تھی اگر اس کے زندگی میں وہ لڑکی نہ آتی نا تو اسے میری کبھی قدر محسوس نہ ہوتی مومنہ میں نے بہت دکھ سائے صبر کیا تو اللہ کو مجھ پہ رہ مانگا اور ہم مل گئے ہاں تمہیں پتہ ہے ہاں ہام کی فلائٹ سے ہم سوچلین جا رہے ہیں پریشان ہاں دیلی ہاں نا role ڈیبہ میں بوک حقا دیبہ تھے جو 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 جیو پچوز ہم پچوز لیتے ہیں اور پچوز کیکتہ ہی پچوز دیا ہے پچوز چلی لوگ مومنہ ایک ڈکڈکڈر میں اس کی صور پوٹو ہم دو منٹ دہی بس روڈ آل رائٹ نایی آر کچھ سب سے موسیقی سوڈزلنڈی کمال کی جگہ ہے تو چکر لگا کے اینوہ سے میں نے سوچا ہم دولان کی شادی ہوگی دوسرے دن سوڈزلان نکل جاؤں گا ہنیمون کے لیے واو ہاو بورنگ شادی کے باد بھی کوئی لائف ہوتی ہے ای پھر بھی تم نے کچھ تو سوچا ہوگا ہر انسان سوچتا ہے باد کی باد باد میں سوچنی چاہیے ابھی فلال پارٹی کرتے وہ پھلوں کے ٹوکرے بھی رکھ دیں گاڑی میں کہ سب کچھ کہاں جا رہا ہے وہ دیبا کی سسرال میں ناشتہ لے کر جانا ہے رسم ہے در احسل پہلی صبح لڑکی کے گھر والے ناشتہ لے کر جاتے ہیں سسرال میں میں نے سوچا میں ہی چلی جاؤں اور کون جائے گا میں بھی چلوں نہیں تم نے دو گاڑی میں آپ کو ویٹ کرو ہم لوگ ناشتہ کر لیں گے تم بیٹا کیا کتنا اچھا ہے نا میرا پیٹا کتنا مان رکھتا ہے رشتوں کا دو دو میں نے تم سے بہت کچھ مانگی ہے بہت آزمالی ہے نا بس ایک بات یاد رکھے گا می جب میں کچھ مانگوں گا تو اپنا دل بڑا کر لی جگا پلیز میرے بچے تمہارے لیے تو میری جان بھی حاصر ہے آپ پلیز اس کے ساتھoda ٹائم سپینڈ کریں خون کی مسکر تا میں تو اس کے ساتھ ہی ہوں مجھے کیوں مسکر رہا ہے نہیں آپ کچھ دنوں سے کافی اپسیٹ اور کچھے کچھے سے ہیں تو شاید اس کو فیل ہو رہا ہے تمہیں جو بات کر نہیں کرو اس کا سہارا کیوں لے رہی ہے نہیں میرے اور آپ کا ایسا ریلیشنشپ تو ہے نہیں کہ میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں ہاں جی کیا ہوا اچھا بتاؤ کیا کہنا چاہ رہی ہو آپ جانتے ہیں میں کیا کہنا چاہتے ہیں نایاب میں تمہارے دل کا حال نہیں جانتا جی میں جانتی ہوں کہ آپ کی میرے دل تک کوئی رسائی نہیں ہے اور نہیں اپنے دل تک پہنچنے کا آپ نے کبھی راستہ دیا مجھے میں نے تمہیں شادی کے وقت ہی کہا تھا کہ مجھ سے کچھ ایکسپیکٹ مت کرنا نہیں لیکن کچھ فہمی اور امید کی بیلیں کسی خود روح پا دے کی طرح خود بہ خود ہوگا دے نہ محبت نہ چاہت بس کچھ چملوں کی دیر ہوتی اور یہ دل کی بنجر زمین پر روک چاہتے ہیں دیکھو نایاب بہتر ہی ہوگا کہ تم ایسی باتیں چھوڑ دو کیونکہ ایسی سوچ تمہیں صرف تکلیف پہنچ آئے اور کچھ بھی نہیں آو بھائی ادر جاتھ رہے ہیں موسیقی موسیقی تمہارے ہاتھوں میں اپنے دل کی ڈور اس پر نہیں دیتی میں نے موسیقی کہ تم اسے اس وقت آکے اپنی طرف کچھ لو اگر تم آج نہ آتی مومنہ تو میں تمہیں کبھی بھی آواز نہ دیتی یہی کہنے آئی ہوں میں تو مجھے آوازیں دینا چھوڑ دو دیکھو میں شادی شدہ ہوں تمہاری طرف بڑھایا ہوا ہر قدم مجھے بدنام کر دے گا ایسا نہیں ہوکا مومنہ موسیقی میری طرف بڑھتا ہوا تمہارا ہر قدم تمہیں میرے قریب لکھے آئے گا اندانوں کی شادی ہو جائے گی سب کچھ نومل ہو جائے گا دنیا والوں کی ہاتش بہت کمزور ہوتی ہے تم باگل ہو اچھا خیر چھوڑو یہاں سے چلتے ہیں یہاں بہت رش ہے کہیں اور بیٹھ کے سکون سے بات کرتے ہیں چلا مجھے کہیں نہیں جانے یہ ناممکن ہے کیا ناممکن ہے اس دنیا میں کوشش کرنے سے کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب ہماری شریعت ہمارا مذہب ہمیں اجازت دیتا ہے تمہیں پورا حق ہے کہ تم خلاہ مانگ سکتی ہو اور اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتی ہو تو پھر کیا پرابلم ہے یار اسے کہہ کر تو دیکھو یعنی تم چاہتے ہو کہ میں فاہد سے طلاق مانگو فاہد مجھے طلاق دے دے گا اور اس کے بعد میں تم سے شادی کر کے تمہاری بیوی کی سوکن بن کے ہسی کچھی زندگی گزارنے لے گا بہت بیوکوفی کی بات ہے دنیا والے میری شکل تک دیکھنا پسند ہی کریں گے آئی ڈونٹ کیر یار دنیا والے کیا کریں گے اور تمہیں کس چیز کی پرواہ کیا دنیا والے ساتھ تھے ہمارے جب ہمیں پرابلم تھی کیا انہوں نے ہمارے ساتھ سفر کیا تو پھر تمہیں ان کی فکر کیوں ہے یار اور ایسے بھی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت بھی کوئی غیر نہیں ہے یہ جسے جب چاہا میں نے اپنی زندگی سے نکال کے باہر پھیک دیا میری خالا کا بیٹا ہے رشتہ دار ہے میرا خاندان میں کوئی تو شکل دکھانے کے قابل رہوں میں بھومینہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے سب کچھ سیٹل ہو جائے گا تو مجھے ایک بات بتا تم مجھ سے محبت کرتی ہونا اور میں تم سے محبت کرتا ہوں تو بات ختم ہم وہی کریں گے جو ہمارے لیے ٹھیک ہے اور مومنہ ہمارے مذہب میں اس چیز کی اجازت ہے تم پلیز تم جا کے فاہد سے بات تو کرو وہ باہر رہا ہوا ہے وہ انڈرسینڈ کرے گا ہمارا پروبلم تیل ہم تیل ہم تیل ہمیں سمپل ٹھیک ہے اگر کتنا ہی آسان ہے تو تم پہلے اپنی بی بی کو تلاف کیوں ہی لے دیتا اچھی تنا جانتی ہے کہ وہ لڑکی مرے لیے امپورٹن ہی نہیں ہے ایک زمداری ہے جسے میں زبردستی نبھا رہا ہوں امی کے کہنے پر اور وہ بھی میں زیادہ تر پیسوں سے ہی نبھاتا ہوں شیس نوٹ امپورٹن فور می اگر میرا پیٹا نہ ہوتا تو میں اس کو تلاک دینے میں ایک لمحہ نہ لگاتا بیانی تم تلاک نہیں دو گی اور ہمیشہ کی طرح میں ہی کرباری دوں گی میں ہی زلیل ہوں گی سب کے سارے میں دوں گی مہنیار مومنہ اس کا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے میرا بچہ سفر کرے گا وہ دربدر ہو جائے گا اپنی ماں کے بغیر بہت ہمدردی ہے تمہا اس لڑکی سے اور میں اپنے بے قصور شاہر کو کیا کہے کہ تلاک مانگوں گی مجھے اس لڑکی سے ہمدردی نہیں ہے اچھا ٹھا 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 تم مجھے بتاؤ اس مسئلے کا کیا حل ہے بتاؤ جو تم کہو گی میں وہی کروں گا بس میرا بیٹا سفر نہ کرے تمہیں تمہارے بچے کا ہی مسئلہ ہے بچے ہم رکھیں گے اور فارغ کر اس لڑکی کو تک کہ وہ بھی جہاں جانا چاہے جا کے اپنی نئی سریسے زندگی شروع کرے بچہ بہت چھوٹا ہے بچہ بہت چھوٹا ہے بچہ بہت چھوٹا ہے وہ اپنی ماں کے بغیر سوائیو نہیں کر سکے گا بچہ بہت سوال جائے گا جب بڑا ہو جائے گا تو اپنی ماں سے دور کرنا اور مشکل ہو جائے گا اس لئے جب تم یہ سٹیپ اٹھانے پر تیار ہو جاؤں اس دنوں سے سوال کریں موسیقی جی موسیقی 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 وہ موسیقی میں دوسری شادی کروں نے موسیقی اور اس کے لئے ضروری ہے کہ میں تمہیں چھوٹا ہوں انہیں بہت چھوٹا ہے تم تمہبی سے خود کو اس سے الگ کر لو نہ تمہیں تکلیف ہوگی اور نہ ہی اس کو موسیقی میں اس کو تمہارے ساتھ جانے دیتا لیکن تم اسے پال نہیں پاؤ گی موسیقی ایسے بھی میرا بیٹا کسی اور کے رحم و کرم پر پلے یہ اسے کبھارا نہیں ہوگا میں 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 اس کے بغیر رہ نہیں سکتا موسیقی میں باپ کے ہوتے ہیں وہ دردر کی ٹھوکریں کھائے یہ ہی ہو سکتا میں جاتا ہوں ہماری ڈیوورس سے پہلے ہی تم اپنا بندبست کر لو تم تم اپنی بہن سے بات کر لو موسیقی میں نے بہت کوشش ہی کہ میں تو میں اس گھر میں رکھ سکوں لیکن وہ مجھے کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتی اس لئے ہم 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 شکریہ ہم ہم موسیقی 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 کیوں؟ رکھ کے آنسو دیکھنے کی حمد نہیں تھی مومنہ میں کسی بھی جذبے یا کسی بھی رشتے کی ایموشنل ڈاک میلنگ میں نیا ہوں گا مجھے صرف اپنے دل سے ہمدرتی ہے کسی اور نے اس کا خیال رکھا نہیں اب میں اسی کی آواز سنوں گا اور اگر اب بھی نہیں سنوں گا تو شاید میرا دل دھڑگنا بند کر دے گا ہم ہار جائیں گے داوت یہ سب کر گزرنے کی طاقت ہم نہیں پیدا کر سکتے اپنے اندر مومنہ ہماری محبت اتنی طاقتور ہے کہ سارے ہرڈلز خود ہی پار کر لے گی ہم نے اس جذبے کو دبا کے پہلے ہی بہت غلطی کی اب دوبارہ یہ غلطی نہیں دہرائیں گے بہت مشکل ہے بہتر ہے کہ تم لوٹ جاؤ اب مجھے بھی آسٹریلیا جانے دو ٹھیکی زیار مجھ سے دور جانے کی باتیں مت کرو تو میں میری قسم ہوں اب صرف میری زندگی میں آنے کا راستہ ڈھونڑا مومنہ آنٹی 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 وہ مجھے طلاق دے رہے ہیں طلاق دے رہے ہیں کیوں وہ وہ دوسری شادی کر رہے ہیں دوسری شادی کس سے میں نے نہیں پوچھا لیکن کوئی اندھا گھونگا بہرہ بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ کون ہو سکتے ہیں مومنہ اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش ہے وہ شادی کیسے کر سکتے ہیں آنٹی میں اچھی طرح جاتی ہوں وہ مومنہ ہی ہو سکتی اور کوئی نہیں ہو سکتا آت مومنہ کے لابہ کسی کے تھے اور نہ ہو سکتے وہ انہیں مجھ سے شیئر نہیں کرنا چاہتی اور تب تک ان سے شادی نہیں کریں گے جب تک وہ مجھے نہیں چھوڑ دے آنٹی انہوں نے مجھ سے کہہ دیا کہ تم کوئی اور ٹھکانہ دیکھ لو آنٹی وہ انہیں حید کو چیننا چاہتا ہے مجھ سے وہ بہت چھوٹا ہے میرے مغیر کیسے رہے گا میں کیسے رہوں گی اس کے بغیر پلیز میں ہمار چاہوں گی میں نہیں رہ سکتی اپنے بیٹے کے ہو گئے آچھا آنٹی انہیں پلیز یہ ظلم نہ کرنے میں میں کرتی ہوں اس سے بات مجھے بات کو سمجھ لے تو دو نا تو بیٹھو اوپر بیٹھو میں کرتی ہوں اس سے بات میں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی داؤ پیر میں ملا آپ کو مائیں اپنے بچوں کو ڈھونڈ ہی لیتی ہیں میں جانتا ہوں آج آپ مجھے کیوں ڈھونڈ رہی ہیں لیکن تم میرے سوالوں کا جواب یہ سوچ کر مت دینا کہ مجھے کوئی اتراز ہوگا سندگی اگر تمہیں میری غلطی صدارنے کا موقع دے رہی ہے تو مجھے کوئی اتراز نہیں کم از کم تم خوش تو رہو گے نا آپ کو پتا بھی کسے شادی کر رہا ہوں مومنہ سے ایسے کیا دیکھ رہے ہو کیا سمجھتے ہو تم مجھے تمہاری تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں ہے تاوت میں انسیکیور ہو گئی تھی تم دونوں کی محبت کی گہرائی کا مجھے اندازہ نہیں تھا میں سمجھتی تھی آہستہ آہستہ یہ زخم بھر جائے گا میں نہیں جانتی تھی کہ یہ ناسور بن جائے گا مجھے کوئی اتراز نہیں ہے میں تمہارے ساتھ ہوں کیا کہتی ہے وہ کیسے ممکن ہوگا یہ وہ کہتی کہ پہلے میں نایاب کو طلاق دیکھ اسے گھر بھیجوں پھر وہ فہد سے طلاق لے گی اور انیت؟ انیت پہ تو اسے کوئی اتراز نہیں ہے اس نایاب کو برداشت نہیں کر پائے گی بہت چھوٹا ہے ابھی انیت اور نایاب پر بھی یہ ظلم ہوگا وہ کہاں جائے گی اس کی بہن بھی دوبائی میں رہتی ہے رو رو کر اس کا برا حال ہو گیا ہے بڑا ظلم ہوگا ایک بچے کے ساتھ اس کی ماں کے ساتھ اپنی محبت پانے کے لئے تمہیں ایک بچے سے اس کی ماں مت چھینو انہا وہ بڑا ہو کر تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا کسی باتیں تو پریشان کیا ہو امی جانتا ہوں یہ بہت بڑا ظلم ہے ابھی تو پریشان سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیا کروں ایک مشورہ دوں تمہیں کہیے تم مومنہ سے بات کرو اسے الگ گھر خرید کر دے دو تم شادی کر کے الگ رہنا اور میں یہاں ہنید اور نایاب کے ساتھ رہوں گی اس طرح نایاب پر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا اور ہمارا بچہ بھی اپنے باپ کے گھر اپنی دادی کے سائے میں پلے گا تم سکون سے اپنی زندگی انجوائی کر سکھو گے بیٹا مومنہ تمہاری بیوی بن سکتی ہے ہنید کی ماں نہیں تم میری طرح اپنے بیٹے پر ظلم مت کرو مومنہ نہیں مانے گی I know بیٹا تم اسے بات کر کے تو دیکھو تم اسے یقین دلاؤ کہ تم کبھی نایاب کے پاس نہیں جاؤگے وہ صرف تمہارے نام کی بیوی ہوگی انہیں اتکا میں لے آئے کروں گی تمہارے پاس ملوانے کے لئے دیکھو میرا وعدہ ہے جب بھی تم دونوں یہاں آوگے یا جب بھی تم آوگے نایاب تمہارے سامنے نہیں آئے گی موسیقی 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 کسی چیز کی ضرورت ہو تو امی کو بتا دیا کرنا موسیقی تمہارے اکاؤنٹ میں ہر مہینے پیسے آ جائے کریں گے مجھ سے کوئی کام ہو کوئی بات کرنے ہو تو امی کے تھروو مہسے بھیجوا دنا پیرز ڈائریکٹ کانٹیک کرنے کو شیر مت کرنا موسیقی 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 موسیقی